دوستو اتفردیش ہومگارڈ سے سب مندد بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لیک کیجئے گا اور شیک کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چلیل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرح دوستو ایک اپ ڈیٹ لگائی گئی ہے ہومگارڈ فرجی مسٹر رول پرکر سوالوں کے گھیرے میں لا پرواہوں پر شاشن کی مہروانی دوستو اس اپ ڈیٹ میں بہت سارے سوال ایسے ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے چلی جانتے ہیں اس اپ ڈیٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے یوگی سرکار جس رفتار سے ہومگارڈ بیواغ میں فرجی مشرول کی جانچ کرا رہی ہے اس سے برشت افسر بھمک رانت ہیں افسروں کے چہرے کی رونک ہو گئی ہے وہی جوانوں کو چہروں پر مسکان صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے صوبے میں لگ بگ نبے پرتیشت جلو میں افسروں نے جوانوں کا خون چوس کر کروڑ پتی بن گئے ایسی بات ہے جاچ میں سامنے آ رہی ہیں سب سے بڑا سوال نویڈا کا ہے نویڈا میں ہوئے اگنی کارن سے پوروی یہاں پر شاشن کے ندیش پر ایک ٹیم بھیجی گئی تھی جس میں مکھیالے پر تینات ایس ایس او سنیل کمار منڈلی کمانڈنٹ میرے ڈیڈی مورے جنہیں کچھ دن پوروے نویڈا کمانڈنٹ کا عطر کی پربار سواپا گیا تھا باگپت کی کمانڈنٹ نیتا بھرتیا اور مرجاپور کے کمانڈنٹ شیئلیندر پرتاب سنگھ تھے ٹیم نے نویڈا کے سب ہی تھانوں پر جا کر گھنٹوں مشقت کے بعد وہ ڈھونڈ نکالا جس کی کسی کو امید نہیں تھی تھانوں میں ہومگارٹ کی تیناتی نہیں ہوتی تھی اور فرڈی مشروع رول بنا کر ہر ماہ لاکھوں روپے وہاں تینات منڈلی ایک کمانڈنٹ اور جلہ کمانڈنٹ ڈکار جاتے تھے ایس ایس او نے تھانوں سے برامت سارے دستابیج لاکھ کمانڈنٹ کاریلے ککش کے علماری میں رکھ کر لاکھ کر دیئے ٹیم باپس لکنوں آ گئی اور اگلے دن نویڈا کمانڈنٹ کاریلے میں اسی کمرے میں آگ لگا دی گئی جس میں دستابیج رکھے تھے سارے دستابیج جل کر خاک ہو گئے لیکن اس اگنی کانڈ نے کئی سوال کھڑے کرنے کے ساتھ ہی ٹیم کے افسروں کوئی گھور لاپربائی کو بھی درشا رہا ہے سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر جب اگنی کانڈ کے بعد محمد نے سکتی دکھائی اور ایک کے بعد ایک کر وہاں کے منڈلی کمانڈنٹ ایوان کمانڈنٹ سہت آبیتنک بسولی مینوں کے خلاف سخت کاروائی ہو رہی ہے تو دوسری طرف گھور لاپربائی برتنے والے افسروں پر شاشن مہروان کیوں ہیں کیا شاشن کی نظر میں ٹیم کرنے ترک کرنے والے ایس ایس او کی لاپربائی نہیں بنتی یدی ٹیم سارے دستاویج لکنو لے جاتی تو اور بھی خلاصے ہو سکتے تھے آخر ٹیم کے افسروں نے دستاویج کمانڈنٹ کاریلے میں کیوں رکھا کیا انہوں نے جس کمرے میں فرجی مشٹرول کے اہم دستاویج رکھے تھے وہاں پر سرکشہ بیوستہ چوکس رکھی گئی تھی کیا افسروں نے نویڈا کے ایس ایس پی کو بتایا تھا کہ فلان کمرے میں فرجی مشٹرول کے مہاتپون دستاویج رکھے گئے تھے اس کی سرکشہ کے لیے کمرے باہر کچھ پولس کرنیوں کو تینات کیا جائے یدی نہیں تو پھر یہ گھول لاپروائی کو درشاتا ہے یہ تو سرکار کے لیے جانچ کا وشے ہے اور دیکھنا ہے کہ اس مسئلے پر کچھ ہوتا ہے یا پھر اس سے دفن کر دیا جاتا ہے اس بابت ہومگارٹ منتری چیتن چوہن نے کہا کہ بیش معاملے کی جانچ کرائیں گے اور جس کے اس طرح پر لاپروائی بڑھتی گئی ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلوں کے کمانڈنڈ دورا جوانوں کا خون چوس چوس کر عبید بسولی کی رقم میں حصہ مانگنے والے بڑے افسروں بھی ان کے ریڈار پر ہیں اور جانچ کے بعد ان لوگوں کو بھی نہیں بخشیں گے منتری نے اس بات کو سکھا رہا ہے کہ افسروں کے سارے دستویج لا کر شاشن کو دینے کے بجائے وہیں جلہ کمانڈنڈ کا ریلے میں ہی علمانی میں رکھ دیا گیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا دوستو جانچ ہو رہی ہے جانچ پتہ نہیں کب تک ہو پائے گی اس جانچ کو لے کر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں قائدے کی بات ہے اگر کوئی ٹیم کوئی جانچ کر رہی ہے تو اس کے دستویج اپنے ساتھ لے کر لکھنا ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ایک کمرے میں دستویجوں کو علمانی میں رکھ دیا گیا اور کیسے پتہ چل گیا کہ اسی علمانی میں اور اسی کمرے میں دستویج رکھے گئے ہیں اگر رکھے گئے تھے تو وہاں کمرے میں سرکشہ بیوستہ کو لے کر کوئی انددام نہیں کی گئے بہت بڑی لاپروہی ہے اس لاپروہی کا خامیادہ ہمارے ہمگارڈ بھائیوں کو بھگتنا پڑا ہے جانچ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اس کی وجہ سے ہمگارڈ بھائیوں کا بیتن تین سے چار مہینے کا ابھی تک نہیں آ پایا تین چار مہینے ہو گئے بیتن نہ آنے سے اس کی وجہ سے ہمگارڈ بھائیوں کے سامنے بہت ساری پرشانی آ رہی ہیں ان کو آرتھک تنگی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے بچوں کے سکول کی فیس ہے ان کے گھروں میں شادیاں ہیں سردی کا موسم ہے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بینا پیسے کے نہیں ہو سکتے دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دی دیا آپ کی اس معاملے پر کیا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں صحیح طریقے سے جانچ ہو پائے گی یا پھر نہیں ہو پائے گی اور یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگ اتہ پردیش کے کس شہر سے رہنے والے ہیں اور آپ کو کتنے دن سے بیتر نہیں ملا نیچے کمنٹ بکس میں آکھے بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے این ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اسی طرح کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے دیکھ نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا ویٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے ہو دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لگے گا فرمال اکات ہوگی تینکیو